اسلام علیکم نوائی کے ان بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں حمید شاہد کا افسانہ سجدہ سہو ایکہ ایکی اسے ایسے لگا جیسے کوئی تیز خنجر اس کی خوپڑی کی چھت میں جا دھسا ہو اس کا پورا بدن کا آپ اٹھا جسم کے ایک ایک مسام سے پسینے کے قطرے لپک کر بہار آ گئے اس نے سر پر دو ہتر مار کر لا حول ولا قوت کہا این اس لمحے کے اس کے ذہن کی سکرین پر اپنے ایک سالہ سعیدے اور اس کی ماں نوری کی تصویر ابری نوری سعیدے کو لوری دے کر سلا رہی تھی اور وہ سونے کے بجائے اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو دبا کر نچوڑا تو اسے یوں لگا جیسے سر نچوڑنے سے آشو مو میں آ گئی ہو مو ادھر ادھر ٹیڑھا کر کے لواب جمع کیا اور تھوک کے ساتھ آشو کو بھی زور سے دور پھینک دیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انسان سوچوں اور خیالات کے آگے بے بس کیوں ہو جاتا ہے پیچھا چھوڑانا بھی چاہے تو نہیں چھوڑا سکتا کہیں یہ سوچے مجھے شکست نہ دے دیں اس خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ کانپ اٹھا بے شک وہ گبرو جوان تھا لیکن سوچے تو جسم پر نہیں ذہن پر وار کرتی تھی اس نے سر کو شرقن غربن کئی جھٹکے دیئے سافہ سر پر باندھا چادر کے پلو کسے ایک نظر رہڑ چلاتے بیل پر ڈالی بیل بڑے سکون کے ساتھ کھڑا تھا اسے بے اختیار ہسی آگئی موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھانے لگا کیسا چالاک ہے اللو کا پتھا مجھے غافل پا کر نہ جانے کن خیالوں میں مگن کھڑا ہے اپنی سوچ پر پہلے تو وہ جھہپا پھر اپنے آپ پر ہسنے لگا بھلا بیل بھی سوچتے ہیں کیا بیل انسان تو نہیں لیکن وہ تو انسان تھا اور ابھی ابھی سوچوں سے چھٹکارہ پا کر اٹھا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا وہ نوری سعیدے اور ماسی رزوں سے بچا کر سوچوں کے جوہر میں جاد ہستا اور دیر تک دپکیاں لگاتا رہتا پھر جس آن اسے اندیشہ ہوتا کہ کوئی دیکھ نہ لے جھٹ پٹ لاحول ولاقوت کہتا اور دھیان جوہر سے باہر نکلاتا ایسے میں اسے لگتا جیسے اس کے جوہر کے گندے پانی کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں بیل اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا اور وہ بھی اپنی جگہ خاموش کھڑا نتھنوں کو پھڑ پھڑا رہا تھا اسے اپنے اور بیل میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا وہ مجھے غافل پا کر اپنے خیالات میں مگن نہیں خاموش کھڑا ہے اور میں بھی کسی کو غافل پا کر سوچوں میں غرق ہوں اس نے ایک موٹی سی گالی اپنے کو اور ایک اسی وزن کی گالی بیل کو دی بیل تو جیسے اسی گالی کا منتظر تھا فوراں چل پڑا ٹینڈے پانی بھر بھر کر اوپر لانے لگیں تو وہ خالے کے ساتھ چلتا ہوا گنگن آنے لگا نچہ بھی اشنائی کولوں و فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چڑھایا تہر کچھا سخم آیا آخری کھیت پر پہنچ کر پانی کا روخ بائیں کھیت کی طرف موڑنے کے لیے اس نے پانی کا ناکہ کھول دیا پانی دائیں بائیں دونوں کھیتوں میں جا رہا تھا اس نے دائیں کھیت کے ناکے کو بند کر دیا کہ وہ سہراب ہو چکا تھا اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کمر پر ہاتھ رکھا اور سیدھا کھڑا ہو کر گاؤں کی طرف دیکھنے لگا اس کے اندازے کے مطاوق نوری کھانا لے کر اب تک پہنچ جانا پہنچ چکی ہوگی اور اس کا خیال درست نکلا نوری واقعی ایک ہاتھ سے سعیدے کو اور دوسرے میں کھانا تھامے چلی آ رہی تھی وہ واپس رہٹ کے پاس آیا اور اسی بہڑ کے نیچے آ بیٹھا جہاں کچھ دیر قبل آشو کے خیال سے جنگ کرتا رہا تھا یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آشو بہت حسین تھی اس کا قد سرف کی مانن تھا نہ گردن سراہی کی طرح اس کے ہوت گلاب کی پنکھڑی جیسے تھے نہ رنگت ہی سرخ و سوید یہ سب کچھ تو بس عام لڑکیوں جیسا تھا لیکن اس کی آواز میں بلا کی کشش تھی وہ بولتی تو رہ چلتوں کے قدم تھم تھم جاتے سرسوں کے پیلے پیلے پھول کے جن سے آشو نے اپنے چہرے کا رنگ چرایا تھا جھوم جھوم اٹھتے گاؤں کے تمام الڑ مٹیاروں کی طرح وہ بھی کھیتوں پر کام کجاتی گھر کے دھوڑ ڈنگر سنبھالتی بلکل ایسے ہی جیسے خود عبدال کی بیوی نوری یہ سارے کام کرتی تھی لیکن عبدال پر آشو کا خیال بھود بن کر سوار ہو گیا تھا وجہ عبدال خود بھی نہ جانتا تھا جو ہی اس کا ذہن دیگر تفکرات سے خالی ہوتا آشو آ کر قبضہ جمع لیتی کئی بار تو یوں ہوتا کہ وہ رات کو اچھا بھلا سونے لگتا مگر دیر تک دشت خیالات میں بھٹکتا رہتا پھر جب رات کے پچھلے پہر سعیدے اپنے پوتڑے گندے کر کے رونے لگتا تو وہ چونک اٹھتا اور لاحول ولاقوت کہہ دیتا نوری بیچاری سمجھتی اس ننے شیطان کے رونے پر عبدال نے غصے میں آ کر لاحول ولاقوت کہا ہے چنانچہ وہ جلدی جلدی اس کے پوتڑے بدلتی اسے تھپکتے اور دودھ پلاتے سولانا شروع کر دیتی اس کے ساتھ ہی عبدال کو یوں لگتا نوری نے سعیدے کو نہیں خود اسے تھپکیاں دے کر سولا دیا تھا نوری قریب پہنچی تو اسے دن لگنے لگا کہیں سوچوں کے گندے جہڑ کی بو نوری بھی نہ سونگ لے اسے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ آشو کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے اس جرم کے احساس کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ نوری کو دیکھ کر مسکر آیا اور جب اس کی نظر سعیدے پر پڑی تو اس کا چہرہ گل نوش و گفتہ کی طرح کھل اٹھا لپک کر آگے جھکا نوری کی گوت سے سعیدے کچھ کا اور سینے سے لگا لیا بے تہاشا پیار کی پھوار تھی جو سعیدے پر مسلسل برس رہی تھی نوری نے یہ دل روبہ منظر دیکھا تو نحال ہو گئی کھانا بہڑ کی چھاؤ تلے رکھا اور باہیں پھیلا کر کہنے لگی سعیدہ مجھے دے دو تم کھانا کھاؤ بھوک ستا رہی ہوگی عبدالل نے نوری پر ایک اچھٹی نگاہ ڈالی سعیدے کی پشانی پر پیار سے ایک اور بوسا دیا اور اسے نوری کی پھیلی باہوں میں ڈال دیا جب وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تو نوری بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی سعیدہ اس کی گود میں لیٹم مسکرا کر باپ کو دیکھ رہا تھا اور توتلی زبان میں کچھ کہے جاتا تھا اس نے روٹی کے کپڑے کی گرہ کھولی باجرے کی روٹی اس پر سرسوں کا ساغ اور مکھن کی سوندھی خوشبو اس کی بھوک چمک اٹھی لسی کا گلاس بھر کر قریب رکھا اور کھانے میں مگن ہو گیا نوری اس سے بھولی بھالی باتیں کرتی رہی وہ سنتا رہا اور جانے کب نوری خاموش ہو کر بچے کو پانی پلانے چو پچے کے پاس لے گئی تھی کہ آشو کہیں سے آ کر عبدال کے ذہن پر براجمان ہو گئی دوسرے ہی لمحے سعیدے کی کلکاریوں اور مم مم نے خیال کے اس کھلونے کو توڑ کر دور پھینک دیا اور وہ مطمئن ہو کر کھانا کھانے میں لگ گیا کھانا کھا چکا تو نوری نے برطن سمیٹے اور سعیدے کو اٹھا کر واپس چل دی عبدالوحی صافہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا ابھی نوری نظروں سے اوجل نہ ہوئی تھی کہ وہ دھڑام سوچوں کے گندے جہوڑ میں جا گیا آشو سے اس کی ملاقات دو سال قبل فضلو کی شادی پر ہوئی تھی بارات دلہن کو لینے دوسرے گاؤں گئی تھی ابھی وہ دلہن کے گاؤں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ شمال سے بادل اٹھے اور پورے آسمان پر بکھر گئے بجلی کرکی اور اس کے ساتھ ہی رم جھم بارش برسنے لگی گاؤں پہنچنے تک بارش کچھ اور تیز ہو گئی تھی بارات میں موجود سیانوں کا یہی فیصلہ تھا دلہن لے کر فوراں واپس چل پڑنا چاہیے کہ کہیں راہ میں پڑنے والے برساتی نالے میں تو غیانی نہ آ جائے اگر ایسا ہو گیا تو پانی اترنے تک یہی رکنا پڑے گا چنانچہ دلہن لے کر بارات بارشی میں واپس چل پڑی وہ دوسرے باراتیوں کے ساتھ نالے میں اترا ہی تھا کہ اس کے پہلو سے آشو لڑکھڑا کر اس کے ساتھ ٹکرا گئی عبدال کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور وہ بھی آشو کے ساتھ ہی پانی میں گر پڑا وہ تو اچھا ہوا کہ ابھی نالے کا آغاز تھا پانی گھٹنوں سے اوپر نہ تھا وہ خود سملہ آشو کو سنبھالا دیا آشو نے ہس کر اسے دیکھا شکریہ ادا کیا اور اپنا ہاتھ اس کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا ذرا پار تک مجھے تھامے چلو آشو کے ذہن پر اس لمحے کسی اور خیال کی پرچھائی تک نہ تھی وہ تو بس نالے کے پار تک جانا چاہتی تھی مگر عبدال کے خیالات کا مو زور گھوڑا لگام تڑا کر لگام تڑا کر سر پڑ بھاگے جا رہا تھا اس کے بعد جب بھی وہ کیلہ ہوتا لڑکھڑا کر ندی میں جا پڑتا پھر آشو کو سنبھالا دیتا ندی کے پار تک آتا ذہن کے بحر القاہل میں کتنی ہی موجیں اٹھتی تھی اور وہ بے حال ہو جاتا تھا لمحہ لمحہ کر کے دو سال بیٹھ گئے مگر آشو کے ہاتھوں کا لمس تھا کہ وہ بھول نہ پایا تھا تاہم جیسے ہی اسے سعیدے کی ماں کا خیال آتا وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا اور اسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے کہنے لگتا خدایہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری اور میری ماں کی دعائیں سن لی اور مجھے سعیدہ آتا کیا عبدال کی ماں رزو گاؤں بھر کے لیے ماسی تھی سب کے مسئلوں کا حل ماسی رزو کے پاس تھا لیکن ماسی رزو خود جس گرب میں مبتلا تھی اس کا حل کسی کے پاس نہ تھا پیش امام کی بیوی سغرہ اس کی رازنا تھی جب بھی اس سے مشورہ کیا اس نے یہی کہا عبدال کو ایک اور شادی کرا دو ماسی رزو نے اپنے بیٹے کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا شادی سے پہلے اور دو سال بعد تک تو وہ گاؤں بھر کی محفلوں کی جان بنا رہا تھا کشتی ہوتی یا بیلوں کا میلہ کتوں کی دوڑ ہوتی یا مرغوں اور بٹیروں کی لڑائی ہر موقع پر وہ آگے ہی آگے ہوتا مگر اب الگ تھلگ نہ کسی سے تعلق نہ کسی سے واسطہ یوں لگتا تھا وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا چلا جاتا تھا ادھر عبدال کی بیوی گاہرہ تھی کہ خزانے کے ٹنڈمنٹ شجر کی طرح چنانچہ اس نے سغرہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا عبدال کے لئے دوسری شادی بہت ضروری ہے ماسی رزو کے لئے کام کون سا مشکل تھا ادھر عبدال سے کہا گاہرہ کو فیصلہ سنا دو ادھر نازوں کو دلھن بنا کر گھر لے آئی پھر کئی سال انتظار میں بیٹھ گئے عبدال کے سر میں چاندی کی طرح سفید بال چمکنے لگے ماسی رزو نڈھال ہو گئی اتنی سکت نہ رہی کہ خود چل کر پانی پی سکے برطن اٹھانا چاہتی تو وہ کپ کپ آ کر گر جاتے پوتے کے انتظار کے دکھ نے اس کے لبوں پر چپکا جالا بن رکھا تھا سغرہ آتی تو اپنے غم کی پیٹاری اس کے سامنے کھولتی لیکن سغرہ کا تو بس ایک مشورہ تھا ماسی رزو اللہ کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاس اللہ بخشے تمہارا گھر والا تمہیں بہت کچھ دے کر اس دنیا سے گیا ہے روپے پیسے اور جائدات کی کمی نہیں عبدال کے لیے عورتوں کا کیا کال ہے دو سے اولاد نہیں ہوئی تو تیسری کرا دو اور عبدال سے ماسی رزو نے کہہ دیا بیٹا ایک شادی اور کر لو عبدال نامانا مایوسی نے اسے چاروں شانت چت گرا دیا ماسی رزو منتوں پہ اتر آئی بیٹا ایک شادی اور میرے لیے اور صرف میرے لیے میں تمہیں بے اولاد دیکھ کر مرنا نہیں چاہتی ماں کی التجاو اور آنسو بھری آنکھیں عبدال سے دیکھی نہ گئیں یوں نوری دلہن بن کر گھر آ گئی تھی شاید قدرت بھی اسی لہمے کے منتظر تھی عبدال اور ماسی رزو کو مزید انتظار نہ کرنا پڑا جس روز سعیدہ پیدا ہوا اس روز تو عبدال کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے ماسی رزو کو کوئی دیکھتا تو یوں محسوس کرتا جیسے اس کے پیکر میں کوئی جوان روح داخل ہو گئی تھی وہ دولت کے جس کے لئے عبدال نے طویل انتظار کا کرب اٹھایا تھا سعیدے کے روپ میں عبدال کے سامنے تھی نہ جانے کمبخت آشو کہاں سے ٹپک پڑی اس نے اس کا سکون درہم برہم کر دیا تھا عبدال کپ کا بڑھاپے کی دہلیس پھلانگ چکا تھا بالوں میں سفیدی ہی سفیدی تھی جلد جو کبھی تنی ہوئی ہوتی تھی اب ڈھلک گئی تھی لیکن اس عمر میں بھی اسے اٹھارہ سالہ آشو کا خیال نڈھال کیے دے رہا تھا پہلے پہلے تو عبدال لاحول ولاقوت کہہ کر آشو سے چھٹکارہ پاتا رہا رفتہ رفتہ لاحول ولاقوت کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب سعیدہ نوری اور لاحول ولاقوت تینوں بے بس ہو گئے اور اس نے آشو کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا کرمو غریب مزارہ تھا عبدال جیسے ہی صاحب صاحب حیثیت زمیندار نے رشتہ طلب کیا تو بھلا وہ کیسے انکار کر سکتا تھا اور یوں آشو دلن بن کر عبدال کے گھر آ گئی تھی نوری روئی چلائی سعیدے کے واسطے دیے عبدال کے رادوں نے بدلنا تھا نہ بدلے اس کے سامنے اجازت نامے کا کاغذ رکھا اور کہہ دیا شادی کی اجازت دے دو یا پھر مجھ سے فیصلہ سن لو فیصلے کی بات سن کر اس کی روح تک لرز گئی چپکے سے انگوٹھا اٹھایا اور کاغذ پر سبت کر دیا گویا اب عبدال کو قانونی تحافظ اور آشو کی جانب سے باقاعدہ اجازت نامہ مل چکا تھا اسی اجازت نامے کے سہارے آشو اس گھر میں داخل ہو گئی تھی جو کبھی نوری کا تھا اس کے سعیدے کا تھا وہ لہو کے گھونٹ پی کر رہ گئی آشو گھر میں اٹھلاتی بھرتی تھی یہاں وہاں جبکہ سعیدہ اور نوری گھر میں ہوتے ہوئے یوں نظر انداز کر دئیے گئے تھے جیسے پھٹے پرانے کپڑے وہ بھری دوپہر کے سائے کی طرح تھی جو کونوں خدروں میں پناہ تلاش کرتا ہے خوف اس کی نس نس میں بھرا ہوا تھا بے یقینی اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی اور مایوسی اس کے دل میں پوری طرح اتر گئی تھی ہاں جب جب وہ سعیدے کو دیکھتی تھی تو عبدال کے حوالے سے ایک آس بنتی تھی مگر نوری کا بھائی محمد حسین بیچ میں یوں کودا کہ رہی سہی امید کا کچھا دھاگہ بھی ٹوڑ گیا وہ کراچی میں ملازمت کرتا تھا بہن پر بیتی سنی تو مشتہل ہو گیا سیدھا گاؤں پہنچا سیدھا گاؤں پہنچا دوڑا دوڑا بہن کے گھر گیا اور نوری کے ساتھ چل کر اور نوری کو ساتھ لے کر چل لیا نوری جاتے جاتے کہتی رہی میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی کیا ہوا جو عبدالل نے نئی شادی کر لی ہے میں اس گھر کی دہلیس سے مر کر ہی نکلوں گی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی جبکہ اس کے اندر اٹھتی انتقام کی لہریں نفرت کے ایسے بیچ بوچ چکی تھی کہ اس کے قدموں میں بھائی کا ساتھ دینے کا خوصلہ بھر گیا تھا محمد حسین کا لہو کھول رہا تھا وہ نوری کو تقریباً گھسیٹ تا گھر لے گیا ادھر آشو تو جیسے اس لمحے کی منتظر تھی اس کا جادو عبدالل کے سر چڑھ کر بول رہا تھا لہٰذا نوری کو طلاق کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا نوری نے یہ سنا تو چکرا کر رہ گئی خود کو کوس نے دیے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر برس پڑی تم نے مجھے اس گھر سے لا کر بہت برا کیا اب میں کس کے سہارے جی ہوں گی پہار جیسی زندگی کیسے کٹے گی نوری نے سعیدے کو دیکھا تو کلے جا موں کو آ گیا دھاڑے مار کر روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا جب خوب رو چکی تو کہنے لگی اس معصوم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اسے بھی میرے ساتھ سزا مل رہی ہے اس کا باپ زندہ ہے لیکن یہ یتیم ہو گیا ہے جب نوری محمد حسین حسین کا گریبان پکڑے اسے جھنجوڑ رہی تھی تو محمد حسین پتھر کے مجسمے کی طرح ڈول رہا تھا دکھ کی ایک گہری جھیل میں اس کا بدن ڈوبے جا رہا تھا اس کے دل میں لمحہ بھر کو ایک چنگاری چمکی اور نہایت اہم فیصلے کا شولہ بھڑکا گئی بہن کو دل آسا دیا سعیدے کو پیار سے تھاما اور کہنے لگا بہن فکر نہ کرو سعیدہ یتیموں کی طرح نہیں شہزادوں کی طرح پلے گا میں پوری زندگی تمہیں کوئی غم نہ آنے دوں گا جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا جو غم اور روگ نوری کو لگ چکا تھا اس کا علاج ممکن ہی نہ تھا کتنے ہی غم ہوتے ہیں جو انسان ہسی خوشی سہ جاتا ہے لیکن کچھ دک ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کو قبر کے مٹی اور کفن کی طرح چاٹتے رہتے ہیں محمد حسین نے اپنا آبائی مکان وہ تھوڑی سی زمین جو اس نے خون پسینے کی کمائی سے خریدی تھی بیچ ڈالی بہن اور اس کے بیٹے کو ساتھ لیا اور کراچی پہنچ گیا اس نے سوچا محول بدلے گا تو زخموں پر مرہم لگ جائے گا انسان بڑا ہی ناشکرا ہے پیش امام کی بیوی سغرہ عبدالل کا دکھ سن کر کہنے لگی تم اولاد کو ترستے تھے جب اولاد ملی تو اس سے بے نیاز ہو گئے آہ خدا کا شکر ہے کہ آج ماسی رزو زندہ نہیں وہ زندہ ہوتی تو یہ دکھ جر نہ سکتی تم نے ڈاکٹروں حکیموں اور سنیاسوں کو آزما دیکھا اب آشو کی گودھری ہوگی تم آج بھی اولاد کو ترس رہے ہو اب تو میں تمہیں یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتی کہ ایک اور شادی کر لو خبر نہیں نوری کہاں اور کس حال میں ہوگی محمد حسین تو اسے ساتھ لے کر یوں گم ہوا ہے کہ کہیں کوئی نشان نہیں ملتا کراچی میں اس نے اپنا ٹھکانہ تک بدل لیا تھا کہ کہیں تم پچتا کر ادھر نہ جا نکلو اور اپنا بیٹا نوری سے چھین کر اس کے زخم ہرے کرو اللہ کرے سعیدہ ٹھیک ہو سغرہ کی آنکھوں سے آسوں کی جھڑی برس رہی تھی اسے ماسی رزو کے ساتھ انس تھا اور عبد الماسی رزو کی نشانی تھی مگر ماسی رزو کی اس نشانی کو دیکھتی تو کلیجہ کٹ کٹ جاتا سغرہ سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا چادر کے پلو سے آنسو پوچھے لاتھی اٹھائی اور وہاں سے اٹھ گئی عبدال کے سینے سے درد کی ایک لہر اٹھی اور پورے وجود کو چیرتی چلی گئی عبدال کا دکھ آشو کے لیے جان لیوا تھا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی بس عبدال کو دیکھتی اور دیکھتی ہی رہ جاتی یوں جیسے پیاسی زمین بانچ بادلوں کو حسرت سے تکتی رہ جاتی ہے پورے بارہ سالوں کا ایک ایک پل عبدال نے دکھ کے پل پلے سرات پر چل کر گزارا تھا گاؤں کے ایک ایک فرد سے محمد حسین کا پتہ پوچھ ڈالا خود کئی مرتبہ کراچی سے آیا لیکن نوری کا سراغ ملا نہ اس کے سعیدے کا فجر کی نماز پڑھ کر عبدال خانستہ خانستہ گھر کی جانب پاؤں گھسیٹے جا رہا تھا کہ پٹواری لال دین نے پیچھے سے آواز دی عبدال رک گیا لال دین کہنے لگا عبدال میں کراچی گیا تھا اپنے بیٹے چراغ دین سے ملنے اس مرتبہ محمد حسین سے بھی ملاقات ہو گئی عبدال کا دل اچھلا اور حلق میں آ پھسا جلدی سے پوچھا کہاں رہتے ہیں وہ کس حال میں ہیں سعیدہ کیسا ہے نوری کا کیا حال ہے ایک ہی ساس میں اتنے سوال یہی وہ سارے سوال تھے جو بارہ سالوں سے اس کے سینے کو اندر سے ڈس رہے تھے لال دین ہز دیا دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے سے ہسی غائب تھی اور دکھ سے وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہا تھا عبدال بڑے بدنصیب ہو تم تم نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکڑا کر اچھا نہیں کیا محمد حسین مجھے صدر میں ملا تھا سودہ صلف خرید نے آیا تھا سعید اس کے ساتھ تھا تمہارے گبرو پتر کو دیکھا خدا کی قسم یقین نہیں آتا تھا کہ وہی سعیدہ ہے تین سال کا بچہ جب ماں کے ساتھ گیا تھا اور اب ایسا خوبصورت جوان بنا ہے کہ جوانی پر رشک آتا ہے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کو بڑا اصرار کیا تھا لیکن میں نہ جا سکا میرے ساتھ اور لوگ عبدال نے لال دین کی بات درمیان میں کارڈ ڈالی ان کا پتہ پوچھا اور اسی روز کراچی چل پڑا لانڈی پہنچا مطلوبہ مکان ڈھونڈا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کے ساتھ ہی اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھک دھک کرنے لگا بلکل ایسے ہی جیسے اس کے اندر دل پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا ہو چند لمحوں کے بعد ایک پندرہ سالہ خوبصورت لڑکا اس کے سامنے کھڑا اسے سوال یا نظروں سے تک رہا تھا عبدال کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس کا بیٹا سعیدہ تھا برسوں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا دیوانہ وار آگے بڑھا اور بے اختیار پکار اٹھا میرے بیٹے میرے سعیدے وہ اسے باہوں میں جکڑے سینے سے لگائے رو رہا تھا کہ اندر سے نسوانی آواز آئی سعیدے بیٹے کون ہے باہر عبدال کو یوں لگا وہ آواز نہ تھی بجلی کا کوندہ تھا جو اس کے بدن پر دوڑ گیا تھا آواز نوری کی تھی بلکل ویسی ہی بس اس میں کپ کپاہٹ بھر گئی تھی بارہ لمبے سالوں کی گرد بھی تو اس کے ذہن میں محفوظ نوری کی آواز کی پہچان دھندلا نہ سکی تھی سعید عبدال کے سامنے حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا نوری سعیدے کا جواب نہ پا کر خود دروازے تک آئی عبدال نے نوری کو دیکھا تو یوں لرزنے لگا جیسے بارش کی زد میں آیا ہوا وہ خوشت پتہ لرستا ہے جو خزہ زدہ پیڑ کی کسی لرزیدہ شاخ پر کسی بھی پل ٹوٹنے والا ہوتا ہے نوری کے ہاتھوں میں سہارے کے لیے لاتھی تھی اس لاتھی سے وہ راستہ ٹٹول ٹٹول کر قدم آگے بڑھا رہی تھی ویران آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ ان سے نور کپ کا رخصت ہو چکا ہے نوری نے ایک مرتبہ سعیدے سے پوچھا بیٹا بتاؤ نا کون ہے تمہارے ساتھ اس سے پہلے کے سعیدہ کچھ کہتا عبدالل نے ایک فیصلہ کیا یوں ہی واپس پلٹ جانے کا فیصلہ وہ اس فیصلے کے کٹارے اپنے وجود چیٹ کر جرم کے احساس کو شدت کو کم کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے بوجھل قدم اٹھائے واپس پلٹا اور کہنے لگا رک رک کر یوں کہ جیسے لفظ زبردستی حلق سے باہر دھکیل رہا ہو جی مجھے غلط فہمی ہوئی غلط جگہ پر آ گیا ہوں دراصل میں کسی اور صاحب سے ملنا چاہتا تھا نوری نے یہ آواز سنی تو عبدالل کی طرح اسے بھی پہچاننے میں دیر نہ لگی تھی کیا ہوا آنکھوں سے نور رخصت ہو گیا تھا مگر دل کے نہا خانوں میں دماغ کی ایک ایک گوشے میں عبدالل کی آواز اور تصویر دونوں اسی طرح سجی ہوئی تھی جیسے آج سے بارہ سال قبل تھی فوراں پکارٹھی بیٹا تم نے پہچانا نہیں یہ تمہارے اببہ ہیں ہاں ہاں بیٹا تمہارے اببہ اس کے لہجے میں یقین تھا عبدالل ایک دم نوری کی جانب گھوما بس ایک ساتھ کے لئے اس کا چہرہ اور اس پر برستے یقین کے رنگوں کو دیکھ سکا اور پھر اس کی جانب کٹے ہوئے شجر کی طرح یوں گرا جیسے سجدہ سہو کر رہا ہو